آؤ لوگوں جھوم کے گاؤں ملکے کہو ایک بار نبی میرے آگئے ہیں نبی میرے آگئے ہیں اور مونی سے غمزہ تافہِ اسیاں اور شعفہِ روز شمار نبی میرے آگئے ہیں نبی میرے آگئے ہیں بن سمان فرمائے کہ یاسین تاہا والے ارے کتنی نیرالی تیرے شان ہے اور صورت پہ غربہ تیرے کہ شمش و عمل اور حلال ہے یہ صورت پہ غربہ تیرے کہ شمش و عمل اور حلال ہے ارے نمی نبی سے سورج پلٹا اور شنگ ہوا دو پار نبی میرے آگئے ہیں نبی میرے آگئے ہیں آؤ لوگوں جھوم کے کہاؤ برمی کے کہو ایک بار نبی میرے آگئے ہیں نبی میرے آگئے ہیں اور وانے والے سرگار سرزمین مکہ میں آئے اور آپ نے سنا ہوگا کہ بیس جون پانچ سوے کا ہتر اسمی کو سن ہیری کو نہیں سن اسمی کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے صحان وقت میں حضرت جناب آمنہ کے آگن میں بنو حاشم خانلان میں قبیلِ قریش میں تشریف لائے ساری آنیاں خوشیاں منا رہی ہیں آنے والے پہ غمبر اس شان کے ساتھ آ رہے ہیں یہ پوری کائنات کے لیے پوری کائنات کے لیے رحمت برگر تشریف لائے رحمت کیسے ہیں پوری کائنات کے لیے رحمت کیسے ہیں شاید لکھتا ہے سمان فرمائے کہ رحمت کا چرچہ سن کے ارے پھر میں یہ بولیے سرکار سے پرشان جانور ہے سرکار کا بزر ہوا تو جانور سرکار سے کیا کہہ رہی ہے رحمت کا چرچہ سن کے ارے پھر میں یہ بولی سرکار سے اور آہ آہ اجازت دے دو اے بچوں بلاؤں پڑ پیار سے ہر قید میں رہیں گے ہر نیے بولی رنج ہے سب بیکار نبی میرے آگئے ہیں نبی میرے آگئے ہیں قید میں رہیں گے ہر نیے بولی رنج ہے سب بیکار نبی میرے آگئے ہیں نبی میرے آگئے ہیں اور آنے والے سرکار جو دنیا میں تشریف لائے جو سرکار نہیں آئے دو عالم کیا تھا ہر نبی میرے پیارے بزرگن اور جبان ساتھی اور بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا کوئی ان کا واں ماں و ملیا نہیں تھا کوئی ان کی زندگی پہ ترس کھانے مالا نہیں تھا بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا مسلموں پہ مسجد ظلم ہو رہا تھا اور کوئی ماں کا مقام دور و دراز تک نہیں تھا باہ کا مقام نہیں تھا اللہ کے پیارے رسول آئے سب کو مقام دے دیا جس ماں کا مقام نہیں تھا اللہ کے پیارے رسول نے مقام دے دیا جن ماں کا مقام نہیں تھا اللہ کے پیارے رسول نے مقام دے دیا اور پرما دیا اے لوگو سنو سنو ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ اس کا دروازہ